نسکار کسان بھائیوں میں سننیل داکڑ ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمارٹ کھیتی میں کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مدی پردیس کے موسم کے بارے میں تو کسان بھائیوں آپ کو یہ ہے تو پتہ ہوگا کہ جو 18, 19, 20 اور 21 نومبر کے دوران مدی پردیس کے کہیں جلوں میں بھاری سے مدیم وارث دیکھنے کو ملی ہے جس سے کئی کسان بھائیوں کی جو فصلیں ہیں وہیں بھی برباد ہوئی ہے خراب ہوئی ہے لیکن کسان بھائیوں اس سے بھی زیادہ وارث اب آگے دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بارث سے ہم بات کرتے ہیں تو 1 سے 2, 3 دیسمبر کے دوران یہ ہے بارث مدی پردیس کے کئی جلوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سے جلوں میں کتنی اور کون کون سے جلوں میں کم یا ادھک ورسہ ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمار چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر دیجئے اور پاس ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ آگانیوں والا ویڈیو کا ہر نوٹی پی کسان آپ کو چلدی سے چلدی ملتا رہے تو کسان بھائیوں ویڈیو کو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کسان بھائیوں بنگال کی کھاڑی میں ایک نیمدت باؤ کا چھیتر بند رہا ہے جس کے قارن مردی پردیس کے کہیں جلوں میں ایک دو اور تین دسمبر کو مردیم سے بھاری ورسہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر کسان بھائیوں جلوں کے انصار بات کرے تو مردی پردیس کے پچھیمی جلوں جیسے نیمت، منصور، رتلام، اجین، اندور، تار، علی راجپور، چابوا، بڑوانی، کھرگون کے ادکتر جلوں میں اسطانوں پر بھاری بھاریس کی گتی ویڈیاں دیکھنے کو ہمیں مل سکتی ہے تو کسان بھائیوں ان جلوں میں مدیم سے بھاری ورسہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کہی کہی پر بھاری اور کہی کہی پر میڈیم ورسہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بات کرتے ان جلوں میں بھی آپ کو ورسہ کی گتی ویڈیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اتری جلوں جیسے گنا، اسوگ نگر، سیوپوری، گوالیر، دتیا، بھنڈ، مورینا اور سیوپور ٹکمگڑ، چھترپور، دموہ، کٹنی، پننا میں بھی ایک سے دو دسمبر کے دوران آپ کو مدیم سے بھاری ورسہ دیکھنے کو مل سکتی ہے پوروی جلوں کی بات کریں تو ستنا، ریوہ، سنگھ رولی، سہیڈول، منڈلا، بالاکارڈ، لینڈوری، جبلپور ان جلوں میں ایک، دو اور تین دسمبر تک آپ کو باریس کے گتی ویڈیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کسان بھائیوں مردی پردیش میں الگ الگ جلوں کے حساب سے الگ الگ ورسہ ہونے کی سمپاونا ہے لیکن کسان بھائیوں جو 19, 20 اور 21 کے نومبر کے دوران جو ورسہ ہوئی ہے اس سے بھی اس جو ایک یا دو دسمبر کے دوران ورسہ ہوگی اس میں زیادہ بڑوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کسان بھائیوں آپ بھی اپنی جو بہار پسوں کے لیے چارہ یا کانس وغیرہ سکھے میں پڑھا ہو تو اس کو چھاہوں میں اندر رکھ دے اور اپنے کھیتوں پر پسلوں کا وشے استیان رکھیں اور پانی بڑھاؤ کی سمیشہ